نمسکار سواگت ہے آپ کا ایکسپس پیشن میں میں ہوں آپ کے ساتھ رتو گیانوانی سب سے بہلے بات کرنے کے گریہ بند کی جہاں پر ایک گرف تین دن سے اندھیرے میں دوبا ہوا ہے ویدود ویبھاق نے برزلی بل جمع نہیں کرنے کا حوالہ دے کر پورے گرف کی برزلی کاٹ دی ہے ان میں سے چوپن سے زیادہ گھر ایسے بھی ہیں جو سمعے پر اپنا برزلی کا بل بھر رہے تھے لیکن ان کی برزلی بھی کاٹ دی گئی ہے گرامڑوں کا کہنا ہے کہ برزلی بل ہونے سے انہیں بھاری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گرامڑوں نے ویبھاق پر تانساہی کاروپ لگاتے ہوئے جل سے جل برزلی شروع کرنے کی بانگ کی ہے ویبھاق کی کاروائی سے گرامڑ ناراض ہیں اور ویبھاقی کاریلے کا گہراف کرنے کی چیتابنی دی ہے برزلی والے لوگ تو اچھا لکھئے کیا ہے ساسن جو برزلی قبیل ہے سامیہ انوصار وسیل کر دینا چی رہتے رہتے دو چار پات دس سال ہو گیا کوئی پٹا ہے نہیں پٹا ہے جیسے چل رہا ہے اس آدھار سے چلنا چی اور سمجھ سے حل ہونا چی کسی کو مانے جو پٹا ہے وہی پریشان اور نہیں پٹانے والے پریشان ہے پڑھائی وڑھائی نہیں چل رہا ہے بارکشہ ہی ناراضیس میں ہے تو اس لئے بکس ہو رہا ہے پڑھائی کرنے چیم نی پڑھ رہا ہے تو اچھا نہیں لگ رہا ہے گاؤں میں یہ اسٹیتی ہے کہ وہاں میں سیج میں کٹا گیا ہے اور انہی پرکار کا سمجھیا کسی بھی گھر میں نہیں ہے نہیں 50% یہ دی پڑھ جاتا ہے تو کھمبا سے کٹا جائے گا نہیں تو پورا کٹا جائے گا ابھی ہم لوگ بجلے آپ اس کا گھراؤ کرنا چاہتے ہیں اور کل سے ہم لوگ گھراؤ کریں کمپنی کے سکریٹری کا جردیس ہے کہ جیس گاؤں میں 75% سے یہ دی بھوکتان نہیں کرتے وہاں اس پرکار کی کاروہی کر کے بھوکتان کرنے کا موقع دے کر کے کمپ لگا کر کے پریاس کیے جائے اس کے پسچاد بھی بھوکتان نہیں کرتے تو کاروہی کی جائے اس میں اگر وہ 50% بھی بھوکتان کر دیں گے اس آدھے سمسار جو سچی مہدے کا ہے تو انہیں ان کی لائن جوڑ دی جائے گی اگر ہم بات کریں یہاں پر جنہوں نے بھجلی بھل نہیں بھرا ہے وہ تو ٹھیک ہے جنہوں نے بھرا ہے ان کی بھجلی کار دی گئی ہے کئی جگہ ایسا ہوتا ہے بھجلی چوری کرنے والے لوگو بھی ہوتے ان پر تو ان کا بس نہیں کلتا گریب لوگوں پر آخر ایسی کیوں کاروہی کرتے ہیں بھلکل اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ دے بھوکتان کرنے والے لوگو بھجلی بھل کا بکایا ہے اور کاریب سترہ گھاں ایسے ہیں جہاں 95% لوگو بھجلی نے پٹایا ہے اور یہی دللی دیا تھا بھی بھاگ نے اور ان کے طرف سے یہ بھی تہا گیا ہے کہ پہلے اس کے لئے سیویر اور کیمپ لگایا گیا تھے اور 3 سے 4 بار آخر دیا گیا لیکن 75% پٹانے کا جو تارگیٹ بھی دیا گیا تھا 25% بھی کم سے کم پٹا دیں تاکہ بھجلی کٹوٹی سے اپن وہ گاؤ جو ہے بھجلی کٹوٹی کے کاروہی سے بت پکے یہ اثر دینے کے بعد بھی جب گرامیر نہیں مانے سب اس طرح کے کاروہی بھباگ کرنا پڑا لیکن اس کا دوسرا سائی ڈیپیٹ یہ ہے کہ 25% لوگ 20 سے 25% ایسے لوگ ہیں جو لگاتار بھجلی بھل پٹا رہے ہیں ان کے یہاں بھی پڑھنے والے بالبچے ہیں اور کافی لوگ ہیں جو بھجلی پہ نیرڑھر ہیں اور ایسے لوگوں کو دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بھباگ جو ہے پہلے ترن میں ابھی کرچے گاؤں کا بھجلی کٹا ہے جہاں دو سو گھر کی لوگ کاریب بارہ سو لوگ کی آبادی اس گاؤں میں رہتی ہیں اور پورے کے پورے گاؤں جو ہے کچھ ایسے لوگ جو بھجلی بھی نہیں پٹا پائے ان کے قرن وہ ان کو کھامی جب بھگت نہ پڑ رہا ہے آپ کیا کہہ رہا ہے بھجلی بھباگ کا جی بلکل ابھی جس طرح سے ہم نے بات کیا تو وہ کسی بھی طرح سے ماننے کے لئے تو تیار نہیں ہے بھباگ جو ہے کیونکہ گرامیڈ جو ہے بھجلی بھی دفتر گھراؤ کرنے کے بھی چیتاؤں نے جے دیا تھا لیکن جیسے گرامیڈ نے افسروں سے بات کیا افسروں نے ساتن اسطر کے میرنے کو بتایا کیونکہ سیکرٹری لیول کے یہ آدھیر سائے تھے کہ جہاں بھی باقی ہے ان کو پہلے آوثر دیا جائے اور بھباگ جو ہے کاریب ایک مہنہ سے اس طرح کے آوثر دینے کے لئے کئی پرکار کے کارکرام چڑھایا کیمپ لگایا سیویز لگایا بار بار بھجلی ریڈنگ کرنے والوں کو گاؤں میں بھیجا لیکن وہ گاؤں والے جو پتا ہے نہیں اس وجہ سے کٹنا یہ جو سرکاری حوالہ دیا جا رہا ہے لیکن جو کہیں نا کہیں جو پریسانی گرامیڈوں کو ہو رہی ہے آج یہ گاؤں کو کٹا گیا ہے سولہ گاؤں اور ریڈار میں ہیں یہاں پہ اگر ان گاؤں پہ بھی کٹتا ہے تو کہیں نا کہیں جن آکروز کا سامنا جو بھجلی پرشاشن کو کرنا ہی پڑے گا چلی آپ کو روپنا چاہوں گی ہمارے ساتھ گرامیڈ درگیش ہمارے ساتھ جڑے ہو ہیں درگیش ستیار کچھ سمجھ سے ہیں وہاں پہ ہو رہی ہیں میرم ابھی تیم دن ہو گیا لگا جاتا ہے یہاں بھجلی کر چکی ہے بھجلی بھاوالے آکر لائن کار چکے ہیں اور ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو رات کو جب ہوم بھر کا کرنے رہتا ہے تو ہم لوگ تیر تین مومبتی بھی جلا رہے ہیں لیکن ان کا ہوم بھر کا پورا نہیں ہو پا رہا ہے یہاں اس پولے چھاترے اتنے پریسان ہے کہ میں آپ کو کیا بیاء کر سکتا ہوں میرا درگیش جی آپ بتا رہے ہیں جس طرح سے پر خبر یہ بھی ملی ہے کہ 20 سے 25% لوگ ہیں جنہوں نے بھجلی بھل بھرا ہے اور باقی لوگوں نے نہیں بھرا ہے اور لمبے سمیں نہیں بھولتے بھی آرہے اور مجبوراں جو ہے بھجلی بھاگ کو بھجلی کارٹنی پڑی ہے یہ تو ست ہے کہ بھجلی بھل ان لوگ نہیں پیٹ پایا ہے لیکن جنہوں نے بھجلی بھل پٹایا ہے ان کو یہاں گہوں کے ساتھ ان کو پسنا پڑ رہا ہے نا میڈم یہاں تو لگاتار ہم لوگ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بھجلی بھل ہم ست پتی ساتھ پٹاتے ہوئے آ رہا ہے واقعی اس وراج اچھ پس آپ کی آواز اٹھا رہا ہے اور امید کرتے ہیں کہ بھجلی بھاگ بھی جا گئے اور وہاں پر کنیکشن پر سے چالو کر رہا ہے بہت بہت شکریہ مسل جڑنے کے لئے اور لگاتا ہے سم وگاتا بھی مسل جڑے ہوئے تھے آپ کو بہت بہت شکریہ گریہ بھل کی خبر آپ کو بتا رہے تھے جہاں پر بھجلی بھاگ نے گاہوں میں بھجلی سپلائے جو ہے بند کر دیئے گاہوں میں دو سو پچاس گھروں میں بھجلی کنیکشن جو ہیں کاتے گئے ہیں چوپن سے ادھک پریباروں کو بے جبران میں بے کچور ان کے گھر کا بھجلی بھل جو بھجلی کنیکشن جو ہے کاتا گیا ہے انہوں نے بھجلی کا بھل کا بھوکتان بھی کیا تھا باوجود اس کے ان کے بھی کنیکشن کاتے گئے ہیں جو ہے گریہ بند کا اگام ہے جو اندھیرے میں لگاتا ہے ڈوبا ہوا ہے وہاں کے کئی بچے ہیں جو سکول جاتے ہیں گھر پہ پڑھائی کرتے ہیں نہ کوئی کام کر پا رہے ہیں نہ پڑھ پا رہے ہیں اور بہت ساری پریشنیوں کو ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے چوپن سے ادھک پریبار ایسے ہیں جنہوں نے بلتو بھرے ہیں پر ان کے بھی کنیکشن یہاں پر کات دی گئے ہیں بہت ساری پیشنیوں کو اندھیرے ہیں